موسیقی موسم میں بدلاو کے ساتھ بیماریاں بھی بڑھنے لگتی ہیں ایسے میں ضرورت ہوتی ہے سمل کر رہنے کی کیونکہ آپ کی ایک چھوٹی سیلا پر واہی بھی آپ کو سنکرمن کی چپیٹ ملا سکتی ہے اس سے آپ کو سردی خانسی اور زکام ہو سکتا ہے اس لیے مانسون کے سیزن میں جب بھی آپ بیمار ہو تو کچھ چیزیں گھر پر ضرور رکھیں جو آپ کو ان پریشانیوں سے بچا سکتی ہے آئیے جانتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں خود کا بچاؤ سب سے بہلے بات کرتے ہیں ہم گنگنا پانی پینے سے سنکرمن سے کیسے بس سکتے ہیں بارش کے موسم میں کبھی دھوک کبھی چھاؤں تو کبھی برسات بھلے ہی آپ کو کافی اچھا لگے لیکن یہ اپنے ساتھ سنکرمن اور کئی بیماریاں لے کر آتا ہے ایسے میں جب بھی موسم میں بدلاو ہو تب آپ اپنے سواستے کو لے کر الٹ ہو جائیے آپ تھنڈے یا نارمل پانی کی بچائے زیادہ تر گنگنا پانی پینے اس سے آپ انفیکشن سے بچیں گے اور آپ کا ڈائیجنشن بھی بہتر ہوگا اب بات کرتے ہیں ادرک کھائیں سردی خانسی دور بھگائیں تو ادرک کھانا بہت ضروری ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے اگر آپ کو سردی زکام ہے تو ادرک آپ کے لیے رام بڑھ ثابت ہو سکتا ہے اس میں خزن رول نام کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس سے ادھیتک اور شدی ایک گن پائے جاتے ہیں یہ سردی زکام کو آسانی سے دور بھگا دیتا ہے آپ ادرک کی چائے پی سکتے ہیں یا اسے کچھا بھی کھا سکتے ہیں ادرک ارس اور بھی زیادہ کام کرتا ہے ادرک اور آنفلا کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے اس کے کئی فائدے ملتے ہیں چلی آپ بات کرتے ہیں موسمی بیماریوں سے بچائے گا ناریل کا تیل یعنی کہ اب تک آپ ناریل کے تیل کا استعمال بالو اور چہرے کے لیے کرتے ہوں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس میں ہیلتی فیٹ پائے جاتا ہے یہ صحت کے لیے کافی فائدے مند ہوتا ہے اگر صبح کے سمیں اس تیل سے کھانا پکایا جائے تو سردی سکام اور کھانسی سے جلدی ہجھٹکارہ مل جائے گا تشین بھارت میں ناریل تیل کو کوکنگ آئل کی طرح استعمال کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے لیے بنے رہیے آرائیو 24 ٹی وی کے ساتھ جیک کرنے بابائے موسیقی